اور خبروں میں آگے بات کرتے ہیں جہاں پر سناتن دھرم میں پورنیما تیتھی کو بہت ہی خاص مانا جاتا ہے اور ماغ پورنیما کہ اگر بات کی جائے تو اس تیتھی کو تو بہت ہی زیادہ خاص مانا جاتا ہے اس بار ماغ پورنیما آج منائی جا رہی ہے ماغ ماس کی پورنیما کو ماغی پورنیما کی نام سے بھی جانا جاتا ہے ماغ پونڈیما کے دن اس نان اور دان کا وشیس مہت بھی کہلاتا ہے اور اس دن پویتر ندیوں میں اس نان کرنا بہت ہی اچھا مانا جاتا ہے ساتھی اس دن وصردان اور گوہ دان کا بھی کافی مہت بھی ہوتا ہے اور مانا جاتا ہے کہ ماغ پونڈیما کے دن دیپتا گھن پرتبی لوگ میں بھرمڈ کے لیے آتے ہیں اور اس طرح اگر بات کی جائے تو مہا لکشمی کو لالچندن پھول شنگار بھی ارپیت کریں مہی مندر میں گھی کا دیپک پرجلیت کریں تو آج جو ماغ پونڈیما ہے اور پوجا ویدھی اگر بات کی جائے دوران تو سمبب ہو تو ورط بھی جرور رکھیں مہی پونڈیما کی ورط کتھا کا بھی پارٹ کریں اس کے علاوہ آپ کو بتا دیکھیں شریہ لکشمی سکتم کا بھی پارٹ کریں اور اسی پر جادہ جانکاری کے ساتھ وارانسی سے ہمارے سمباداتا امان شکلا اور چترکوٹ سے سوہن لال میرے ساتھ میں جڑ چکے ہیں امان اگر بات کی جائے وارانسی کی کیونکہ ماغ پونڈیما کا وشیر سمہتو ہے وہاں پر کس طریقے سے پرشاسن کی تیاری اور شدھالوں کی بھیڑ کس قدر وہاں پر دیکھی جا رہی ہے مانا جاتا ہے کہ مانا جاتا ہے کہ مان کا جو دین رہتا ہے اس کا پور نیما جو یہ آج پور نیما ہے اس کا وشیر کس نام رہتا ہے اور یہاں پہ میں موجود ہوں اچھی جھاڑ پہ اور اچھی جھاڑ پہ دیکھ سکتے ہیں تو جس طریقے سے اس نام ہو رہا ہے سلطار جو ہے ایڈی آرس کی جو ہے یہاں پہ گرش کر رہے ہوئے دنگا نبی میں اور دیکھیں جس طریقے سے یہاں پہ کوئی دی تیوار ہوئے تو کیا کوئی دی تینام ہو سلطار سمپور نے یہاں پہ منائے جاتا ہے سلطار سمپور نے یہاں پہ منائے جاتا ہے اور اس کے بعد یہاں سے سری کاشی ویشنات دھام کا یا کوئی دی شیو مندر کا درسن کیا جاتا ہے کیونکہ گنگا جو ہیں شیو کی جتا سے نکلی ہوئی ہیں تو ایسا یہاں کا کاشی واسیوں کو ماننا ہے کہ باہر کے لوگ بھی جو سردھالو آتے ہیں جو یہاں پہ اچنام کرتے ہیں کاشی میں جو گنگا اچنام کرتے ہیں تو اس کے بعد جب گنگا اچنام کرنے کے بعد وہ شیو مندر میں جاتے ہیں یا کسی بھی نزی مندر میں جاتے ہیں اور شیو کی پی اوپر جو ہے جل لرپڑ کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے یہ جو اچنام ہے وہ سمپور ہوتا ہے کہیں نہ کہیں آج جو ماغ میلے گا پلنیما اچنام ہے وہ جاں سے اہم مانا جا رہا ہے بلکل آمن بلکل چاہیں گے کہ پیچھے کی تصویریں دکھائیں کیونکہ آپ اسی گھاٹ پر موجود ہیں بہت ہی مہتو وہاں کا بھی ہے اور لوگوں سے بھی کیونکہ آج کی اگر پلنیما کی بات کی جائے تو بڑا وشیس مہتو ہے آج کی پلنیما کا بلکل دیکھیں گے اس طبعے ہم موجود ہیں یہاں پہ اسی گھاٹ پر اور جس طریقے سے دیکھیں گے اس طبعے ہم اسی گھاٹ پر میں سے جو ہے لمنی کتاری لکھل ہے کم سے کم لاکھوں سی سنچھا میں جو کی کاشی واسی نہیں کہے تو باہر کے بھی جو سردھالو کاشی میں آتے ہیں کاشی ویشونات کا دفن آتے ہیں اور وہ لوگ بھی جو ہے یہاں پہ اسنان کر رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں یہاں سے اسنان کرنے کے بعد ٹھیک ہے آمان شکلہ واپس ہوٹوں گے چترکوٹ سے سوہنلال سمدھاتا ہمارے ساتھ مجھوڑے ہوئے ہیں سوہنلال اگر بات کریں چترکوٹ کی تو وہاں پر کس طریقے سے سردھالو کی بھیر نظر آ رہی ہے جی آپ کو بتا دوں کہ جس طریقا پر بھائے آج سماپن کہ چار ورزی سے ہی پہنچ رہے ہیں اور آسنا بھی بھائی رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے مکیل نات میں جا کرتے بھائی سیو بھائی سیو کر رہے ہیں اس کے بعد چار ورزی اندرشن کر کر رہے ہیں آج کوئی سی پیٹھ کر کر رہے ہیں پوریشتی طور پر کہیں گے کس طرح سے آج جو ہے اس پانچ رہے ہیں آج پر بھائی ساتھ کرنے کا مجھوڑے پہتا ہے جو صرف دھاؤویوں کو من سے ایک ہوئی ہوتی ہے وہ اس کا خود ہوتی ہے اس کا خود کر رہے ہیں آمراہ پر بھائی سیو ہاں پر بھائی سیو بلکل سوہن جرور چاہیں گے کہ لوگوں سے بات کری اور جانئے گیا کہ آخر کار کس طریقے سے سپونڈیما کو مناتے ہیں اور آخر کار کیا بھابنا اور کتنا مہت اس طرح سے ہم آپ رہم راکھنا رہم راکھنا رہم راکھنا رہم راکھنا سکتے ہیں سکتے ہیں اسلام کریں گے اسلام کرنے کے بعد مکدنجل سوامی کو اسلام کروائیں گے ہزاروں کی سکتے ہیں آج جس طرح سے سکتے ہیں آج سکتے ہیں آج سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں بکل سوہن باپس لوٹوں گے آپ کے پاس میں امن اگر ورانسی کی بات کی جائے کیونکہ بڑی تعداد شدھالو وہاں پر پہنچ رہے ہیں اور ایسے میں پریشاسن کے لیے اگر بات کی جائے کیونکہ روڈ ڈائیور کی اگر بات کی جائے تو آخر کس طریقی کی ویوستہ وہاں پر تو ایک بار پھر سے اپنے سوہ داتا سے جنڈنے کی کوشش کریں گے آپ کو بتا دے کہ اگر آج کی بات کی جائے تو سبھی جگہ پر شدھالو کی بھی پہنچ رہی ہے کاشی مرجا پور میں بھی امڑے ہیں شدھالو کیونکہ آج ماغ پور نیمہ ہے اور آج ماغ پور نیمہ کا وشیش مہت بہ کہا جاتا ہے کہ آج کے دن دیفتہ جو ہیں وہ پرتفی لوگ پر آتے ہیں اور اس دوران اگر گنگا میں شنان کیا جاتا ہے تو اس کا بھی ایک اپنا الگ وشیش مہت بہت گنگا گھٹ کی اگر بات کی جائے تو اس دوران کاشی مرز پور میں بھی جو شدھالو ہیں وہ اس دوران پہنچے ہیں اور ساتھی آپ کو بتا دے کہ ماغ پور نیمہ پر آج اشنان کرنے کے لیے بھی شدھالو کی بھی امڑی ہے اور جاگہ جانکاری کے ساتھ وندیاد چل سے سمدھات رام لال سانی میرے ساتھ میں دور چکے ہیں رام لال اگر بات کی جائے تو آج ماغ پور نیمہ ہے وشیش مہت پہ ہے ماغ پور نیمہ کا کس طریقے سے شدھالو کی بھی بھی ڑ پر نظر آ رہی ہے پھر شاسن کی طرف ساتھ کیا کچھ پھوکتہ انتظام کیے گئے ہیں تو ایک بار پھر سے جنڈنے کی کوشش کریں گے آپ کو بتا دے کہ زران اگر بات کی جائے تو کاشی مرزا پور میں بھی 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 امڑی ہے لگات ار اگر گنگ گھاٹو کی بات کی جائے تو وہاں پر شدھالو کی بھی نظر آ رہی ہے صبح چار بج سے ہی شدھالو گنگ گھاٹ پر پہنچ رہے اور اس دوران اشنان کرتے نظر آ رہے ہیں